بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز اور بہت 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 باکٹن کو مانیز کچن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے میں ریکمینت کروں گی آپ سب لوگوں کو کہ آپ خوش رہیں نئے سال میں کوئی ریزولوشن نہ بنائیں کیونکہ ہم سب کچھ بہت جلدی بھول جاتے ہیں بس خوش رہیں کیونکہ آپ خوش تو سب خوش الحمدللہ تو جناب آج مانیس کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزے دار مردان کے چپلی کباب اور یہ کباب اپنے ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور یہ اتنے مزے دار بنتے ہیں کہ موں میں رکھتے ہی گل جاتے ہیں تو جناب آئیے پھر چلتے ہیں ان کی ریسپی کی طرف جی تو میں نے چپلی کباب بنانے کے لیے ویل کا ہاف کے جی کیمہ لیا ہے یعنی بچڑے کا کیمہ اور اس کو میں نے باہر سے بھی بہت باریک کروایا تھا لیکن اس کے باوجود گھر میں جب یہ آیا تو میں نے پلین کیمہ کچھ نہیں ڈالا اس کو چوپر میں ڈال کے اور بھی اس کو اچھی طرح چاپ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ون ٹیبل سپون بھر کے انار دانا جس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا اس کے بعد میں نے لیا ون ٹیبل سپون ادرک جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا سات اٹھ سبز مرچیں ان کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ایک بڑے سائز کا ٹیماتر جس کے بیج نکال کے میں نے باریک چاپ کر لیا مٹھی بھر دھنیا اور پودینہ جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو باریک چاپ کیا ہوا ہے آپ نے کچھ بھی موٹا نہیں رکھنا اس کے ساتھ میں نے نمک لیا ایک میں نے انڈا لیا جس کو میں نے توے پہ ڈال کے آدھا کچھا آدھا پکا پکا لیا یعنی نہ تو یہ پورا کچھا تھا نہ یہ پورا پکا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے لیں لال کٹی ہوئی مرچیں اور میں نے لیا ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ جس کو میں نے توے پہ پہلے تھوڑا سا ٹرائے روست کر لیا اور پھر میں نے اس طرح صرف دردرہ سا اس کو بھی کوٹ لیا اب یہ سب چیزیں ہمیں ہاتھ کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کرنی ہے اب چوپر کا استعمال نہیں کرنا اب پہلے بے شک باقی ساری چیزیں چوپر میں کر لیجئے گا لیکن اس کے بعد ہم نے ہاتھ سے ہی اس کو مکس کرنا ہے جی تو ہاتھ سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ٹوٹل اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ تک جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس مٹیریل کو گوندنا ہے اسی گوندنے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہو کے نکلتا ہے اور یہ بلکل کوئے کی طرح سوفٹ بنتے ہیں تو جناب مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اس طرح سے گوندتے ہوئے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے آٹا ڈلتا تو اس میں مکئی کا آٹا ہے لیکن آج مجھے مکئی کا آٹا ملا نہیں میرے ڈیپ فریزر میں کہیں گم ہو گیا مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تو پھر میں نے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے جو گھر کا آٹا ہوتا ہے ٹو ٹیبل سپون وہ ڈال لیا تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر مکئی کا آٹا نہ ہو تو آپ ہم گھر میں جو روٹی والا آٹا ہوتا ہے ٹو ٹیبل سپون وہ ڈال دیں بعض اوقات یہ ٹو ٹیبل سپون سے بھی زیادہ ڈالتا ہے کیمہ کنسسٹنسی پتلی نہیں ہونی چاہیے اگر تھوڑا زیادہ بھی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو ڈال لیجئے گا تو آپ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے گوند لیا اب چونکہ میرا جو میں نے کیمہ لیا تھا میں نے اس میں فیٹس بلکل بھی نہیں ڈلوائے تھے مجھے بازار والے فیٹس بلکل پسند نہیں ہیں تو میں نے انڈ پر تقریباً اس میں ٹو ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے اور گھی ڈال کے میں نے اسے بہت اچھے سے پھر سے مکس کر لیا ہے اور فیٹس وہ جو بازار سے ڈلنے تھے اس طرح سے ان کی کمی پوری ہو گئی ہے تو جناب اس طرح سے ٹوٹل ٹائم ہم نے اسے گوندنے کا دینا ہے بیس سے پچیس منٹ اس سارے پروسیجر میں لگیں گے تو یہ بہت اچھا سا گوند کے تیار ہو جائے گا اور تمام مسالہ جات اس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے آپ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی بہت اچھی ہو گئی ہے نہ تو پتلی ہے اور نہ ہی یہ سخت ہے تو جناب یہ آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو تقریباً پانچے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا کم از کم دو گھنٹے کے لیے اسے ضرور رکھئے گا تو آئیے اب میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کا بڑا سا کباب کیسے بنانا ہے تو میں نے ایک پلیٹ لی ہے فلیٹ بڑی والی پلیٹ جس کو میں نے الٹا کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک بٹر پیپر رکھا اس کو میں نے تھوڑا سا آئیل لگا لیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا سا اس کیمے کا گولہ بنا لیا ہے اور اب یہ گولہ میں اپنے اس بٹر پیپر کے اوپر رکھتی ہوں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح بلکل کرنا ہے اگر آپ نے بڑا کباب بنانا ہے اس کے اوپر پھر میں نے بٹر پیپر کا ایک پیس رکھا ہے اور ایک چھوٹی فلیٹ پلیٹ کے ساتھ رکھ کے میں نے اس کو آہستہ آہستہ سے پریس کیا ہے ہر طرف سے میں نے اس کو بہت اچھے سے پریس کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھئے گا جب میں پلیٹ اٹھاؤں گی تو جدو ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا بڑا سا پیارا سا نیر سا چپلی کباب بن کے ہو جائے گا تیار تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جناب آئیے اب ہم کرتے ہیں اس کو فرائے اس کو فرائے کرنے کے لیے میں نے لیا ہے توا آپ لوگ بھی توا ہی یوز کیجئے گا اور میں نے اس پہ ڈالا ہے گھی پروفیشنلی تو جناب اس میں اس کو چربی میں فرائے کیا جاتا ہے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے گھی لیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کباب ہے جو ہم نے ابھی ابھی بنایا ہے تو اب اس کا یہ دیکھیں آپ لوگ میں پہلے ایک طرف سے اس کا پیپر پیل آف کر لیتی ہوں اور پھر اس کو ڈالتی ہوں اپنے دوسرے ہاتھ پہ اور یہ دوسرا پیپر بھی پیل آف کر لیتی ہوں تو اب میں اس کو ڈال دیتی ہوں توے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ توے پہ ڈل چکا ہے اور بس جناب اس پر ہم اگر آپ چاہیں تو آپ ایک ڈیماٹر کا سلائس بھی اس کے اوپر ڈال رکھیں اس کو بہت اچھے سے پریس کر دیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور نکل کے آتا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو ان کبابوں کو اسی طرح یہ پارچمنٹ پیپر کے سمید ہی آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جی تو جناب اسی طرح ہم دوسرا کباب بھی اس کی طوے پہ ڈال دیتے ہیں اسی طرح پہلے ایک طرف کا پیپر پیل آف کر لیں کباب دوسرے ہاتھ پہ ڈال لیں اور پھر دوسرا پیپر بھی پیل آف کر لیں اور اسی طرح اسے بھی طوے پہ ڈال دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جس طرح میں نے پہلے کباب کی سائٹ کو پلٹا ہے آپ نے بہت ہی پیار اور محبت سے دو آپ نے چمچ لینے ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھے سے اس کی سائٹ کو پلٹ دینا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں ٹھیک ہو گیا کوئی آپ چاہیں تو بغیر ٹیماتر کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں جناب اس طرح سے ہمارے بہت ہی مزیدار بہت باکمال چپلی کباب بن کے ہو گئے ہیں تیار یہ چپلی مجھے اگزاکلی تو نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے شاید یہ کوئی پشتو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ اس کا مطلب جوتے سے کوئی مشابہت نہیں ہے اس کی اس کا مطلب فلیٹ ہوتا ہے یہ میں نے آپ دیکھیں کچھ بغیر ٹیماتر کے بھی بنائے تھے دونوں ہی بہت اچھے بنے بہت باکمال آپ چاہیں اسے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں میری فیملی نے ویسے اسے پلاو کے ساتھ کھایا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ یہ بہت مزیدار کباب بنائیں گے رادر آئی وڈ ہائیلی رکمنٹ کہ آپ یہ کباب ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا آپ کو پہلے جتنے بھی آپ نے چپلی کباب بنائے ہیں یا کھائیں ہیں آپ سب بھول جائیں گے ان کا فلیور ان کا ٹیکسچر بہت ہی زبردست ہے تو جناب اب اپنی ہوسٹ لبنا عمر کو دیجئے اجازت ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ خوش رہیے آباد رہیے بہت 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 اچھا سوچئے بہت اچھا بولئے بہت اچھا کھائیے تو جناب سٹے بلسٹ سٹے ہیپی سٹے سیف سٹے ٹیونٹ اللہ حافظ